السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وصدر مسلم نمائندہ کانسل ناصر خطیب صاحب ریاض صاحب جمال صاحب یہاں پر موجود تمامی سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران فاروق احمد صاحب عبدالرعو صاحب عبدالستار صاحب اور آج مسلم نمائندہ کانسل کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے مہراستہ اور خاص طور سے سرزمین ناندھر کے غیور مسلمانوں آج کا احتجاج یقیناً ایک تاریخی احتجاج ہے اور اس احتجاج کے ذریعے سے ناندھر کے غیور مسلمان حکمتِ ہن اور حکمتِ مہراستہ تک ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور میں سلام کرتا ہوں مسلم نمائندہ کانسل کی اس کمیٹی اور ان ذمہ داروں کو اور ان کے صدر کو اس بات پر سلام کرتا ہوں کہ مہراستہ کی تاریخ میں جلسے اور جلوس تو بہت ہو چکے ہیں لیکن آپ نے اعلان کیا اور ایک بہت دری اور جرات مندہ نے اقدام اٹھاتے ہوئے آپ نے حکمت تک پیغام پہنچایا کہ آج دن کے اندر اندر آنے والی جمعہ سے پہلے اگر حکمت رام گری کو جیل کی سلاقوں میں اگر نہیں دالے گی تو مسلم نمائندہ کانسل اور انگاباس سے نکل کر اس کے مجھ تک جا کر اس کو گرفتار کرے گی اب بہت ہو چکا ہے ہندوستان کا مسلمان بہت برداشت کر چکا ہے اور ہم اسی تنظیموں کو سلام کرتے ہیں ایسے تنظیموں کے ذمہ داران کو سلام کرتے ہیں کہ وقت کی ضرورت کو آپ نے محسوس کیا آپ کی جراتمندی کو تاریخ کے عراق میں لکھا جائے گا اور یہ ضرور لکھا جائے گا کہ کئیسی جماعت جس نے ایسا اقدام اٹھایا عزیدان ملت اسلامیہ یاد رکھو دھرنے اور آندولن یقیناً جمہوریت میں ایک حصہ ہے حکومت تک اپنا پیغام پہنچانے کے لئے لیکن تاجب ہو رہا ہے نہ ہمارے نوجوان محفوظ ہے نہ ہماری عبادتگاہ محفوظ ہے کبھی ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے تو کبھی ہمارے نوجوانوں کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس پر ظلم تو یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کے دلوں میں ہوف اور بستلی پیدا کرنے کے لئے ویڈیو بنائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان بزدل ہو جائے در اور خوف کے عالم میں پیوست ہو جائے لیکن تاریخ گراہ ہے یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے وقت میں کسی قوم میں یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی قوم میں آگے بڑھ کر انگریزوں کے سامنے آ کر ان کے بندوخوں کا محاولہ کرنے کی جرات مندی نہیں تھی لیکن یہی قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والی قوم ہندوستان کی ہے جو آگے بڑھ کر اپنے سروں اور سینوں کو پیش کرتے ہوئے ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا اللہ علیہ جب ہم اس وطن عزیز کے لیے آگے بڑھ کر اپنے سروں اور سینوں کے خوربانی اگر پیش کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو آج انہی آبا اجداد کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے ہم وہی مسلمان ہیں جو اپنے ملک کو آزاد کرا سکتے ہیں تو شان محمدی میں شان رسالت میں اپنی گردنوں کو کتوا سکتے ہیں نارد تکبیر نارد تکبیر نارد تکبیر نارد تکبیر ارے نادانو ہم کو بزدل نہ سمجھو ہم کو کمزور نہ سمجھو ہم کو مجبور نہ کرو ہم کو مجبور نہ کرو حکومت آج مہاراستہ کی حکومت یا اس ملک ہندوستان کی حکومت ان درندوں کی پشپناہی کر رہی ہے یاد رکھو مسلمانوں کو ان کے صبر کو نہ آزماؤ ان کے صبر کو نہ آزماؤ گرفتار کرو جمعہ سے پہلے پہلے اس درندے کو گرفتار کرو ورنہ ہندوستان کی تاریخ گوا رہے گی کہ آرنگ آباد وہ تاریخی شہر جہاں سے مسلم نمائندہ کونسل نے اعلان کیا ہے ہم چل کر جام مسجد سے لے کر احمد نگر کا راستہ تائے کریں گے لبا لبا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں نے شبے غم توڑ دیا اب جان اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگہ کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خو میں نہا کر دم لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے آپ تمام لوگوں سے آخر میں کہتا ہوں مسلم لما اندہ کاؤنسل کی آواز پر آرنگ آباز سے اس رام گری کے مت پر ایک مچ ہونے والا ہے اندہ جمعہ کو کہ آپ لوگ اس کے لئے تیار ہیں کہ آپ لوگ اس کے لئے تیار ہیں لبائک 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 یا رسول اللہ